اسلام علیکم دوستو دوستو آج ایک بہت نئے اور انٹرسنگ ٹاپک لے کر آپ کے خدمت میں حاضر ہوا ہوں دوستو رومینیہ سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر ماہلہ نوروک نے اپنی ملازمت کو لات ماری اور دنیا گھومنے نکل پڑی اس وقت سے اب تک وہ انٹارٹیکہ کے سوا دنیا کے تمام بریازموں کے ساٹھ ممالک میں سینکڑوں خواتین کی تصاویر لے چکی ہیں اور اپنے اس پروجیکٹ کو انہوں نے اٹلس آف بیوٹی کا نام دیا ہے دوستو ان کے بقول میرے خیال میں ہماری دنیا کو خوبصورتی کے نقشے کی ضرورت ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ دنیا کتنی حسین ہے مجھے توقع ہے کہ اس پروجیکٹ میں شامل تصاویر دنیا پر میں موجود موتد غلط تصورات کو چیلنج کر سکیں گی دوستو یہ فوٹوگرافر پانچ عمانوں میں مہارت رکھتی ہیں اور جو انہیں تصاویر لینے میں مدد دیتی ہیں دوستو ابھی بھی ان کا سفر جاری ہے اور دوہزار ستارہ میں ان کی ایک تصاویر پر مملی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے دوستو اولگا اور انائیہ نامی دو لڑکیاں جڑوا بہنیں ہیں جو یکرائن کی علاقے اور ایسا سے تعلق رکھتی ہیں یہ دونوں زندہ مجسموں کی طور پر کام کرتی ہیں جس کا نظارہ آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں یکرائن کے ایسی شہر سے تعلق رکھنے والی ایک لڑکی گیانہ سال کی عمر سے کام کرنے پر مجبور ہے جس کی وجہ خاندان کی غربت اور تعلیم کا شوق ہے اور اس طرح کی مشکل صورتحال میں بھس کر مایوس ہو جانے والے دیگر افراد کے برقس وہ اُبھرنے کا عظم رکھتی ہیں یورپی ملک میسیڈونیا سے تعلق رکھنے والی خاتون بچمن میں ایک ٹرافک حادثے میں معذور ہو گئی تھی مگر پندرہ سال بعد بھی وہ اندر سے مضبوط ہیں اور اس طرح کے خوفناک حادثات کی روک تھام کے لیے کام کر رہی ہیں ماہیلہ نوروک تین برسوں سے دنیا بھر میں گھوم رہی ہیں اور یہ تصویر رومونیا کے دارالحکومت بخارہست سے تعلق رکھنے والی خاتون لیولیا کی ہے جو کہ ماہیلہ کعبائی شہر بھی ہے ایک یونان کے علاقے ڈیلفی سے تعلق رکھنے والی خاتون بھی ہیں جو ایک ریسٹورن میں کام کرتی ہیں ویسے تو یہ جدید دور کے ملبوسات کا استعمال کرتی ہیں مگر سال میں ایک بار ایسٹر کے موقع پر مقامی روایتی لباس کو پہننا نہیں بھولتی ایک تصویر چچنیا کے صدر مقام گروزنی میں لی گئی اور اس میں نظر آنے والی خاتون کا نام لنڈا ہے چچنیا میں خواتین جدد اور قدامت کے امتزاج پر مبنی ملبوسات کا استعمال کرتی ہیں اور رنگہ رنگ اسکاف ان کے سروں پر ہوتے ہیں بارش ہی کیوں نہ برس رہی ہو سٹاک ہوم کے بیشتر حیشی سفر کے لیے گھاڑی کے بجائے پیدل چلنے یا سائیکل کے استعمال کو ترجیح دیتی ہیں ان میں سے ایک امیلیا بھی ہے جس کا انداز مہیلہ نوروک کو پسند آ گیا اور انہوں نے اسے کیمری کی آنکھ میں محفوظ کر لیا مہیلہ کی ملاقات آسیا سے ترک شہر ازمیر میں ہوئی جہاں وہ اپنے رشتداروں سے ملنے آئے ہوئی تھی بنیادی طور پر آسیا جرمنی سے تعلق رکھتی ہیں تہم ان کے ابو اجزاد کا تعلق ترکی سے تھا جو جرمنی منتقل ہو گئے تھے یونانی جزیرے کورفو سے تعلق رکھنے والے راسخ العقیدہ عیسائیوں میں ایسٹر کے موقع پر مقامی رہیشی روایتی ملبوسات میں نظر آتے ہیں جن میں آلبم میں موجود ایک خاتون میں شامل ہیں یہ تصویر آئسلنڈ کے شہر تھورن کی ہے جہاں فوٹوگرافر کو جانے کا موقع فیس بک کی جانب سے خواتین کے عالمی دن کے موقع پر چھ خواتین کے تصویر لینے کے حوالے سے ملا ہے وہاں انہوں نے اس خاتون کو منتخب کیا تاجکستان کے دار الحکومت دوشمبے میں لی جانے والی ایک اور تصویر جس کے بارے میں فوٹوگرافر کا کہنا ہے کہ مسلم خواتون کی تصاویر کے حوالے سے میڈیا میں پیش کیا جانے والا تاثب بالکل غلط ہے مصر سب سے زیادہ آبادی رکھنے والا عرب ملک ہے جہاں کہ مرد و خواتین کے حسن و جمال کی مثال دی جاتی ہے یہ تصویر کاہرہ سے تعلق رکھنے والے ایک کمپیوٹر انجنئر کی ہے اور فوٹوگرافر کے کہنا ہے کہ مصری خاتون گرمجوش ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی ثقافت کو سمجھنے میں مہارت رکھتی ہیں مصر کے دار الحکومت کہہرہ کی ایک اور تصویر جو فوٹوگرافر کے پروجیکٹ اٹلس آف بیوٹی سے پہلے سے واقف تھی اور اس کا حصہ بننا چاہتی تھی